بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر لبائک لبائک لبائکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا خاتم النبیین سید الاولین والآخرین وعلا آلہ واسحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ ليذهب عنكم الریس اہل البیت ویطاہركم تتهیرا صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایہاں لزین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ واسحابکہ یا سیدی یا خاتم الماسومین مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً آبادا علا حبیبی کا خیر الخلق کلی ہمی الہی بحق بنی فاطمہ کبر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامانِ آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہو وعمنوالوہو واتمہ برہانوہو وازم شانوہو وجلہ ذکروہو وعزہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیرِ جہام غمگسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بےقسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربارِ گهر بار میں حدیعہ دروس و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے عید الادہا کے تیسرے یوم میں جمعت المبارک کے مقدس دن میں آج ہم جامع مسجد جلالی رزوی المعروف اقلانی مسجد میں آئمہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس کا انعقاد کر رہے ہیں مناظرِ کبیر شہکارِ جلالیت شیرِ اہلِ سنت حضرتِ مفتی محمد عابد جلالی صاحب خودِ سسیر العزیز کا پہلا سالانہ ارس بھی ہے ان کے اشارلِ سواب کے لیے اس کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے خصوصی طور پر آئمہ اہلِ بیت رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس جو پہلے ہم بڑے پیمانے پہ لاہور مناقض کر چکے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ گوجرہ والا میں اسی موضوع پر ایک پڑی کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا یہ جو پورے ملک میں ہمارے مبلغین اس موضوع پر کانفرنسیں کر رہے ہیں اس کا مقصد عبد الرحمن سلفی نامی ملعون کو سزا دلوانے کا مطالبہ ہے جس نے آئمہ اہلِ بیتِ اطہار رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ ننگی گالیاں دیں توہین کی گستاخی کی حکومتِ پاکستان سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس شخص کو قرآن و سنت کی روشنی میں دو سو پچانویں سی کے مطابق کیفر کردار تک پہنچایا جائے شاید یہاں کچھ لوگ اتنی بڑی توہین سے واقف نہ ہوں سوشل میڈیا پر جو لوگ نظر رکھتے ہیں یقیناً وہ متعلے ہوں گے لیکن یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ناموسِ اہلِ بیتِ اطہار علیہ مردوان کے لحاظ سے گستاخی کا بڑا سنگین واقعہ پیش آیا اس واقعہ پر جتنا افسوس ہے اتنا ہی اس واقعہ پر خموشی اختیار کرنے والوں پر بھی افسوس ہے جہاں اہلِ بیتِ اطہار ردوان اللہ علیہ مجمعین کی توہین نہیں ہوئی تھی بلکہ وہ لفظ چودہ صدیوں میں ہمارے اماموں نے لکھے ہیں وہاں تو انہوں نے انجینئرلر جالی توہین بنا کر کانفرنسیں کی ریلیاں نکالی کیا کچھ ہوا لیکن جہاں اتنی واضح توہین ہوئی وہاں آج کسی کو نہ کانفرنس یاد ہے نہ ریلی یاد ہے بلکہ وہ دھڑا جو اہلِ بیتِ اطہار کے خصوصی طور پر محب ہونے کا دعوے دار ہے روافظ کا وہ بھی ایک جمعے میں چند مجہروں پر انہوں نے اسی پر اکتفا کیا تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ آئیمہ اہلِ بیتِ اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی عزت و ناموس کے محافظ صرف اہلِ سنت واجبات ہیں میں دلیل کی روشنی میں اس موضوع پر چند باتیں عرض کرتے ہوئے مختصر خطاب کروں گا نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسلِ پاک میں جن نفوسِ قدسیہ کو ایک دوسرے فرقے والے اپنے بارہ امام قرار دیتے ہیں حقیقت میں وہ ان کے امام نہیں وہ ہمارے ہی امام ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہم بھی انہیں مانتے ہیں تو میں کہتا ہوں ہم ہی انہیں مانتے ہیں کیونکہ اہمہ اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ تعالی عنہم کے ماننے کا جو حکم قرآن و سنت میں ہے اس کے مطابق اہلِ سنت واجبات ہی اہمہ اہلِ بیت رضی اللہ تعالی عنہم کو تسلیم کرتے ہیں عقیدہِ معصومیت ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جہاں تھوڑی سی کوتہی پر انسان جہنم میں جا گرتا ہے آپ سارے حضرات اب عقیدہِ ختمِ نبوہت سے تو اچھی طرح واقف ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو جس طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں ایسے ہی آپ آخری معصوم ہیں آپ خاتم النبیین بھی ہیں اور خاتم المعصومین بھی ہیں تو ختمِ نبوت کی مور کا مطلب یہ ہے کہ رسولِ اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی برگزیدہ شخصیت کتنی ہی زیادہ برگزیدہ کیوں نہ ہو اس کی شانیں ویسے تو بیان کر سکتے ہیں مگر اسے نبی نہیں کہہ سکتے مثلا خلفہ راشدین کی بڑی شانیں ہیں حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بڑی شانیں ہیں سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بڑی شانیں ہیں اہمہ اہلِ بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بڑی شانیں ہیں امامِ آزم ابو حنیفہ حضرتِ غوثِ پاک داتا گنجِ بخشہ جویری رحمت اللہ علیہم ان کی بڑی شانیں ہیں مگر ان میں سے بھی کسی کو نبی کہنا جائز نہیں ہے یعنی کوئی یہ کہے کہ میرا جو کہ غوث پاک سے بڑا پیار ہے تو مجھے انہیں نبی کہہ لینے دو کوئی کہے محضرت اللہ کہ میرا حضرت سیدھی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بڑا پیار ہے تو مجھے اجازت دو میں عشق میں ان کو نبی کہلوں محضرت اللہ کوئی کہے حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے میرا بڑا پیار ہے تو مجھے اجازت ہونی چاہیے کہ میں ان کو نبی کہلوں تو شریعت روٹتی ہے کہ اگر تم نے حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی رہنا ہے اور جنت جانا ہے تو ان کے بعد اور کسی پر تم لفظِ نبی بول نہیں سکتے اب تم جس وقت حضرتِ سیدھی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نہیں مانتے اور ہم یقیناً نہیں مانتے اور اس کا اظہار کرتے ہیں تو کوئی حضرتِ سیدھی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سائیڈ لینے والا اگر یہ کہے ہمیں کہ تم گستاخِ سیدھی کے اکبر ہو کیونکہ تم ان کو نبی نہیں مان رہے اگر تم محب ہوتے تو تم ان کو نبی مانتے تو ہم اس کو یہ جواب دیں گے کہ تُو ایسے ہی تم پہ بھی غصہ کریں گے کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام کے بعد کسی کو نبی کہنا جائے ایسے ہی حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں وہ نبی نہیں ہیں یہ ایمان ہے کوئی کہے کہ تم بغزِ علی رکھتے ہو انہیں تم نبی مانو تو پھر محب ہم تجھے مانیں گے تو ہم کہتے ہیں ایسا محب کا سرٹیفیکیٹ تم اپنے پاس رکھو ہم ہی علی کو ماننے والے ہیں کیونکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو خود ختمِ نبوت پہ پہلا دیا تو اسی پس منظر میں اگلا لفظ بھی یاد کرو حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری معصوم ہیں چونکہ آپ آخری نبی ہیں آپ کے بعد نہ کوئی معصوم پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک ہو سکتا ہے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصر جو شخص بھی چیلنج کرے اگر خود کرے تو خود مرتب ہے اور اگر کسی کے لحاظ سے لفظ بول کہ اپنے آپ کو محبن کا قرار دے تو پھر بھی دین سے فارغ ہے مرتب ہے مثلا کوئی شخص حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معصوم مانے تو یوں ہے کہ اس نے دیریکٹ ختمِ نبوت پہ حملہ کیا کوئی شخص مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معصوم کہے تو دیریکٹ اس نے ختمِ نبوت پہ حملہ کیا اور اس پر مولا علی اور حضرت صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ہی ناراض ہوں گے جیسے وہ مسلمہ قذاب پہ ناراض تھے آج ختمِ نبوت والا عقیدہ تو کچھ عوام کو یاد ہو گیا اور اس کے لئے بھی بڑی جنگیں لڑیں اکابل نے لڑیں پھر اسملی میں بل پاس ہوا مولانا شاہم نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ اور دیگر قائدین اس سلسلہ کے اندر تمیل جد و جہد کی اور پھر ان تحریکوں کے اندر جو ختمِ نبوت کی تحریکیں پاکستان میں چلیں ہزاروں لوگ شہید ہوئے اور پھر آخری ان ایام تک اس عقیدے کی حفاظت کے لیے تب جا کر اب بچے بچے کے زبان پر ہے تاجدارِ ختمِ نبوت ختمدہ بات زندہ بات زندہ بات تو عقیدہِ معصومیت کے لیے بھی اتنا جہاد کرنا پڑے گا عقیدہِ معصومیت پر پہلا دینا بھی ما اتنا ہی لازم ہے اگر آج اس عقیدے کو ڈھیلا چھوڑ دیا جائے محض محبت کی بنیاد پر کہ چلو کوئی نہیں انہیں پیار ہے تو وہ ایسا کہتے رہے تو پھر قادیانیوں کو بھی چھوٹی دینی پڑے گی محض اللہ کہ انہیں کسی سے پیار ہے اور اس کو نبی کہہ لیں تو کوئی حرج نہیں جب وہاں چھوٹی نہیں دی جا سکتی تو معصومیت میں بھی چھوٹی نہیں دی جا سکتی خواہ معصومیت کا لفظ کسی اسلام کی عظیم سقسیت پر کوئی بول رہا ہو یا کسی ویسے ہی مرتب پر کوئی بول رہا ہو تو اس بنیاد پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام باکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام موسیٰ قاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام علی نزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمیع احمد اہل بیت یہ سارے عظیم ہیں کروڑوں ونیوں سے بڑے فلی ہیں مگر ان میں سے کوئی بہی معصوم نہیں ہے قبل افستاذ محترم رونہ کا فروض ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تعدیر ہم پہ سلامت فرمائے اب ایک ہے متقی ہونا ولی ہونا غوث ہونا کتب ہونا ہمارا عقیدہ ہے کہ ان اماموں کے غلام بھی غوث کتب بنے اتنی بڑی انکیشان ہے یہ متحر ہیں یہ پاک ہیں یہ سچے ہیں یہ پارساہ ہیں مگر ان میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے انہیں معصوم کہیں تو یہ خود ناراض ہیں کیونکہ یہ ساری زندگی یہ پہرہ دیتے رہے کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آخری معصوم ہیں تو آئیمہ اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالی عنہم کو رازی کرنے والا مسلک اہلِ سنت کا مسلک ہے ناراض کرنے والے دو طولے ہیں ایک جو انہیں نبی کے درجے میں مانے یا نبی سے بھی اوپر اللہ کے درجے میں مانے جو کہ اس فرقے کی جو بڑی تفسیر ہے ایاشی اس کے اندر لَا تَتَّخِذُوا اِلَاہِ نَسْمَئِن اِنَّ مَا هُوَا اِلَاہُ وَاہِب اس کی تفسیر میں انہوں نے لکھا لَا تَتَّخِذُوا اِمَامَئِن اِنَّ مَا هُوَا اِمَامُ وَاہِب کہ ایک زمانے کے اندر ایک امام ہوتا ہے جہاں قرآن میں لفظِ الَا بولا لفظِ خدا بولا اس کی شرح میں انہوں نے لفظِ امام بولا کہ جیسے دو خدا نہیں ایسے دو امام نہیں یعنی ایک زمانے میں ایک امام تو ان کا کیا کہنا کوئی کہے کہ ہم محبت میں جو ان کی محبت ہے ہم بھی اس کے پیشے پیشے چلیں تو وہ جہنم کا رستہ ہے وہ امام کو نبی یا نبی سے فوق الہ وہ سارے منصف مانتے ہیں اور جبریل علیہ السلام کا امام کے پاس وحی لے کر آنا یہ ان کے نزدیک امام کی تعریف ہے ہمارے نزدیک آئمہ اعلی بیت برحق ہیں امام کا مطلب مقتدع فی الدین ہے امام کا مطلب ولایت ہے امام کا مطلب اللہ کا قرب ہے پارسائی ہے یہ سارے وجود ان میں پائی جاتی ہیں اور ان میں کچھ وہ ہیں جہاں امامت ببانہ خلافت بھی موجود ہے مگر ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو معصوم کہا جائے معصوم کہ کے ان کا ذکر کرنا اپنے عقیدہ اسلام سے دستبردار ہونا ہے تو کتنے لوگ ہیں جو یہ بارہ امام چودہ معصوم اب جب چودہ معصوم کہیں گے سول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جن تیرہ کو معصوم کہا جا رہا ہے اس کی وجہ سے یہ بندہ ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے تو عوام میں یہ درود شریف بھی رائج کرو جس طرح کہ السلام یا سیدی یا خاتم نبیین اس کے ساتھ وعلا آلی کا واسحابی کا یا سیدی یا خاتم الماسونین کیونکہ آپ جیسے خاتم نبیین ہیں ایسے ہی خاتم الماسونین ہیں اور اتنا اگر خطیب تقریر کرتے وقت یا معزن ازان پڑھتے وقت یہ درود اس طرح پڑھ دے گا تو جس طرح قادیانیت کے جراسیم مر جاتے ہیں ایسے ہی رافضیت کے جراسیم بھی مر جاتے ہیں تو میرے ساتھ مل کے پڑھو السلام و السلام و علیہ کا یا سیدی یا خاتم نبیین وعلا آلی کا و اصحابی کا یا خاتم الماسونین اب ایک طرف اتنا غلوہ کے امام کو اللہ مانے اور دوسری طرف اتنا بغض جس طرح اس منحوس ملعون عبد الرامان سلفی کے لفظ موجود ہے ریکارڈ پر وہ ہے ناسبیت جنہوں نے توہین کے لفظوں میں توہین کی دوسری طرف رافضیت جنہوں نے پیار کے رنگ میں توہین کی اور ان کار ختم نبوت کیا ہم سرات مستقیم والے درمیان میں ہم دونوں ڈالت کرتے ہیں اس بیش پر کہ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ نِجَالِكُمْ وَلَاكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ہم کہتے ہیں یہ مقدس ہیں ائمہ متحر ہیں ائمہ منفر ہیں مزکہ ہیں یہ منقع ہیں یہ تحارت والے ہیں یہ عبادت کرنے والے ہیں یہ تذکیہ والے ہیں یہ تقویہ والے ہیں یہ کروڑوں ولیوں سے بڑے ولی ہیں مگر یہ معصوم نہیں اس بنیاد پر توہین کرنے والے وہ توہینِ لسالت کے مرتقب ہوئے توہینِ نبوت کے مرتقب ہوئے چونکہ نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلِ بیعتِ اطحار علیہم ردوان ارائیمِ اہلِ بیعت کا جو مرتبہ و مقام ہے اس کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا علموجم القبیر جلد نمبر تین کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں دو ہزار چھے سو اکتیس نمبر حدیث ہے سرکار فرماتے ہیں کلو بنی انسا ہر عورت کی جو اولاد ہوتی ہے ہر مونس کی اولاد فَإِنَّاُسْ بَاتَهُمْ لِأَبِيْهِمْ ان کا نصب ان کے باپ کے ساتھ ہوتا ہے ماں سے نصب نہیں چلتا نصب باپ سے چلتا ہے ہر مونس کی اولاد منصوب ہے وہ نصب اس کا ہے اس کے جو خامد ہے مونس کا اور اولاد کا جو باپ ہے اس کی طرف ہے سرکار فرماتے ہیں مَا خَلَا وُلْدِ فَاطِمَةَ رضی اللہ تعالی عنہ سوائے اولاد فاطمہ کے سوائے اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فَإِنِّي أَنَا أَسْبَتُهُمْ وَأَنَا أَبُوْهُمْ فرمائے ان کا باپ میں ہوں اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان کا نصب میری طرف ہے میں ان کا باپ ہوں اس قلیات پر رسول اکرم نور مدسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اور ان کی ساری اولادوں کو نسل در نسل ہمارے نبی علیہ السلام نے ان کو اولاد رسول قرار دیا ہے اولاد علی رضی اللہ تعالی عنہ تو ہیں لیکن ان کا جو برا منصب ہے وہ ہے اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا اسی بنیاد پر امام موسیٰ قاظم نے مناظرہ کیا اسی پر امام محمد باکر نے مناظرہ کیا اور قرآنی آیات پیش کر کے یہ ثابت کیا حارون الرشید کے سامنے ثابت کیا امام موسیٰ قاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حجات بن حسن کے سامنے ثابت کیا امام محمد باکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مخالفین کہتے تھے تم اولادِ علی ہو اولادِ نبی نہیں تو یہ سرزادگان اہمہ اہلِ بیت دلیلیں دے کے بتاتے رہے کہ ہم اولادِ علی تو ہیں ہی لیکن ہم اولادِ نبی ہیں اور اولادِ نبی کہلوانا ہم چاہتے ہیں زبانوں سے کہ لوگ ہمارا ذکر کریں تو ہمیں اولادِ نبی کہہ کے عاد کریں یہ مقدس نصب ان کی عظمت اہلِ سنت کی کتابوں میں یوں ذکر ہے یہ سننے ابنِ ماجہ اس کے اندر حدیث کی سند ہے حدیث نمبر 65 کی سند سند میں اماموں کے نام ہیں اہمہ اہلِ بیت رضی اللہ تعالی عنہ کے نام ہیں ابو سلط حروی کہتے ہیں حدیثن علی بن موسیٰ ان ابی ہے ان جعفر بن محمد ان ابی ہے ان علی بن الحسین ان ابی ہے ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم اب یہاں ابو سلط کے استاذ ہیں امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہم جن کا مزار تورس میں ہے ایران کے علاقے میں ابو سلط کہتے ہیں کہ امام علی بن موسیٰ اررزا نے مجھے حدیث بیان کی کس سے اپنے عبادی سے سن کے ان کے عبادی کون ہیں امام موسیٰ قازم کہتے ہیں امام موسیٰ قازم نے یہ حدیث بیان کی اپنے عبادی سے سن کے وہ کون ہیں امام جعفر صادق اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ حدیث بیان کی اپنے عبادی سے سن کے وہ کون ہیں امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہم اور امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ حدیث بیان کی اپنے عبادی سے سن کے وہ کون ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہم اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ حدیث سنی اپنے عبادی سے وہ کون ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور مولا علی کہتے ہیں یہ حدیث میں نے سنی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ امام ہمارے ہیں اب اس حدیث کے لحاظ سے آگے حدیث کیا ہے امام تین چیزوں کا نام ہے سب سے پہلے دل سے ماننا پھر زبان سے اقرار کرنا اور آزا سے عمل کرنا یہ حدیث اہلِ بیعت کے یہ امام بیان کر رہے ہیں اب نسل حدیث کی آخر میں یہ سننے ابن ماجا سیاستہ میں یہ الفاظ موجود ہیں قَالَابُ سَلْتُ لَوْ قُرِيَ حَازَ لِسْنَادُ عَلَى مَجْنُونٍ لَبَارَا یہ سند اگر کسی پاگل بندے پر پڑھ کے دم کیا جائے تو اس کا پاگل بند ختم ہو جاتا ہے یعنی یہ دنگ والی سند ہے عام لوگ رامہ گامے کا بیٹا گامہ جو ہے وہ پھجے کا بیٹا وہ اور ہیں یہاں ایک ہے سند بیان کرنی ہے حدیث کو پکا ثابت کرنے کے لیے کہ یہ نسل تر نسل پاک لوگ اور یہ تکی حافظ بیان کرتے آئے ہیں اور ساتھ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے نام لے کر کسی کو دم کریں تو بیماری بھاگ جاتی ہے تو جن کے نام اتنے مشکل کشاہ ہیں ان کی ذاتیں کتنی مشکل کشاہ ہوگی ہم ہیں سیدھے راستے والے ایک طرف وہ نواسب اور خوارج جو ان ناموں کا فیض نہیں مانتے ان کی برکت نہیں مانتے ان کی وجہ سے مشکلوں کا حل نہیں مانتے بلکہ جس ملون کے رد میں ہم جلسہ کر رہے ہیں وہ تو ننگی گالیاں دے رہا تھا ان کے نام لے کر مازلنا اور دوسری طرف وہ ہیں جو وہ کچھ مانتے ہیں جو رب نے انہیں بنایا نہیں وہ ان کو معصوم مانتے ہیں وہ ان کو نبی مانتے ہیں وہ ان کو تو یہ دوسری طرف جہنم ہے جنت کا رشتہ وہ ہے اب یہ جو سند میں نے پڑھی اس سند کے اندر امام علی رضا رضی اللہ عنہ سے سند یعنی ان کے شاگیرد ابو صلی اللہ ان سے پھر آگے پوری اہل بیعت کی سند بیان کر رہے ہیں یہ ہے کتاب السقات یعنی جس کے اندر سیکہ پکے تھکے راویوں کا ذکر ہے چونکہ حدیث مانی جاتی ہے راوی چین آف ایتھارٹیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی تو ہر بات ہی طرح ہے آگے یہ تو کسم ہے حدیث کی کوئی کہتا یہ تو ضعیف ہے یہ صحیح ہے تو یہ کسم ہے ہم تک پہنچنے کے لحاظ سے اور کسم ہے راویوں کی بلیات پر ورنہ سرکار کا تو کوئی فرمان ضعیف نہیں ہے اب راویوں کی پھر چھانبین کے لیے اس امت نے سو سے زائد علوم بنائے سو سے زائد علم حدیث کو پڑھنے کے لیے اب یہ اس شعبہ کی ایک کتاب ہے اس کی پنچمی جلد ہے کتاب اس سکات محمد بن حبان وہ اس میں امام علی رضا کے حالات لکھتے ہیں امام علی رضا بن موسیٰ قازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وصال ہوا تھا دو سو تین ہجری میں دو سڑیاں گوزر چکی تھی وصول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو یہ نسل رسول اولاد رسول اور ذریعت رسول اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض دیکھو اگر زندہ ہیں تو زندہ ہیں اگر قبر میں نہیں چلے جائے تو ان کے فیض کا انداز کیا ہے دو سو تین ہجری میں وصال ہو چکا تھا امام علی بن نوسیٰ الرضا کا یہ مصنف ان کی تاریخ وفات تین سو چوون ہجری ہے تین سو چوون یعنی اتنے پرانے ہیں آج کے مقابلے میں یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں امام علی رضا کی قبر پہ گیا وہ سب کچھ خود بیان کرتے ہیں یعنی یہ وہ بندہ ہے کہ جو کہے کہ راوی سچا ہے تو امت کہتی ہے سچا ہے جو کہے راوی جھوٹا ہے تو امت کہتی ہے پھر عدیس موت بار نہیں چونکہ راوی جھوٹا ہے انہوں نے راویوں کے حال میں امام علی رضا کے مزار کے لحاظے لکھا کہتے ہیں قَذْزُرْتُهُ مِلَارًا قَسِيْغَا میں نے امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی کئی بار جارت کی کس کس مقصد کے لیے وَمَا حَلَّتْ بِي سو کی سو ان کی قبر پر حضری سے دور ہوئی ہے ایک مشکل بھی ایسی نہیں تھی کہ جو باقی رہ جائے مَا حَلَّتْ بِي شِدَّةٌ فِي وَقْتِ قِعَامِ بِتُوسِ فَزُرْتُ قَبْرَ عَلِي بِنِ مُوسَىٰ الْرِضَىٰ سَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَىٰ جَدْهِ وَعَلَيْهِ وَدَعُوتُ اللَّهَ اِزَالَتَهَا أَنِّي إِلَّا أُسْتُ جِبَا لِي وَزَالَتْ أَنِّي تِلْكَ الشِّدَّةَ یہاں تک مطلب پورا ہوا ایک مشکل آئی میں چلا گیا میں نے جا کر وہاں اللہ سے دعا کی کہ ان کے صدقے رم میری مشکل ٹال دے کہتے ہیں انسی وقت تل گئی دوسری مشکل آئی میں پھر چلا گیا تیسری آئی میں پھر چلا گیا بار بار میں گیا کہتے ہیں وَحَاذَا شَيُّنْ جَرَّبْتُهُ مِرَارًا فَوَجَتُهُ قَزَالَكَ یہ کوئی ایسا نہیں کہ ایک بار گیا ہوں اور بائی چانس مشکل حل ہو گئی ہو کہتے ہیں میں نے بار بار تجربہ کیا ہے اور جب بھی میں گیا ہوں مشکل حل ہو گئی ہے اب ناصبی یہ نہیں بیان کر سکتے خارجی یہ نہیں بیان کر سکتے وہاں بھی یہ نہیں بیان کر سکتے ان کے نزدیک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ پاک پر جانے سے بھی وہاں کیا فیض شامل ہو اور اس کے لئے حل ہو جائیں اس کو وہ شرکی اکبر سمجھتے ہیں یہ ہم ہیں کہ نسل رسول علیہ السلام دو سنیوں کے بعد مدینہ منبرہ میں نہیں آجم میں توس میں وہ لیٹے ہوئے ہیں اور حوالہ کون دے رہا ہے محدثین کا امام ایک سوہ سوفیہ کا ایک محدثین کا ہم جس وقت کسی ولی کا کوئی حوالہ پیش کرتے ہیں تو کچھ غیر مقلد جو اپنے آپ کو اہل عدیس کرواتے ہیں کہتا ہے کوئی محدث بتاؤ محدث کا عقیدہ ہو تو یہ ہے محدث محدث ابن حبان کتاب السکات کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ امام علی لزا کی مزار پر جانے سے مشکلیں حل ہو جاتی ہیں تو جب یہ عقیدہ ان کا ہے تو یہ پھر اس عہد کے بریلوی ہوئے اگرچہ امام حبان درزا تو کافی بعد میں پہلا ہوئے مگر جس کو آج بریلویت کہا گیا عقیدہ تو اس وقت بھی موجود تھا اور اگر یہ عقیدہ رکھنے والا بندہ مشرق ہوتا ہے بیدتی ہوتا ہے تو مشرق اور بیدتی کی تو گواہی منظور نہیں ہوتی پھر ان کے کہنے پہ تو کسی کو سکہ ماننے ہی نہیں چاہیے تو ساری حدیثیں جو کتاب السکات کے کہنے پر ان کی سندے مانی جا رہی ہیں وہ تب مانی جائیں گی جب پہلے بریلوی براکیبہ مانا جائے گا یہ ہے فیض آئیم اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا دوسری طرف تحضیم التحضیم فی رجال الحدیث امام ابن حجر اسکلانی چوتھی جل یہ بھی راویوں کے حالات ہیں اس میں اور اس کے اندر بھی امام علی رضا بحثیت محدث بھنگ گھوٹنے والے کیا جانے کہ امام علی رضا کون ہے اور ان کا مرتبہ کیا ہے محدثین نے پاس کی اور وہ لکھتے کیا ہے جس سفر کو ابن تیمیہ اور بال کے وہابیوں نے معصیت کہا یہ سارے محدث تو وہ سفر کرتے تھے جلد نمبر چار سفہ نمبر چھے سو چھپن فضیلت احمد احل بیت ابھی بات ہو رہی ہے امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کی یہاں مصنف کہتے ہیں سند بیان کرتے کرتے آگے آخر میں پہنچتے ہیں خرجنا ما امام احل الحدیث ابی بکری بن خزیمہ وعدیلہی ابی علیہ سقفی ما جماعت من مشاہخینا وہم بھی ذالک متوافرون الہ زیارت قبر علی بن موسیٰ الرضا بہتوس یہ ہزاروں محدثین کے امام کہتے ہیں ہم پورے جلوس کی شکل میں امام علی الرضا کے مزار کی حاضر کے لیے گئے کوئی مدینہ منمرہ سے چلا کوئی مکہ مکرمہ سے چلا کوئی نیشاپر سے چلا یہ سارے اکٹے ہو کر امام علی رسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ پہنچے تو اس کے مقام پر آج کا غیر مقلع طبقہ ان کے نزدیک تو یہاں سے شرک ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ نیت کر کے روزہ رسول علیہ السلام کا سفر بھی معاذ اللہ گناہ ہے کہ مسجد کی نیت کر کے جاؤ دربارے نبی علیہ السلام کی بھی اپنا کر کے جاؤ اور پورا زمانہ جن محدثین کی پہنچائی حدیثیں مانتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک کے ایک پھول کی قبر پر ارادہ کر کے جا رہے ہیں تو یہ مسلک امام حمد رضا بریلمی نے گڑا نہیں ہے انہوں نے پڑھ کے سنایا ہے ورنہ اگر اس مسلک پہ اعتراض ہے تو پھر دنیا کوئی اپنا مسلم ڈھوڑے اپنا بخاری اپنا ترمزی اپنا نسائی اپنا ابن ماجا اپنا عبود آؤو کیونکہ ان سب کے جو اسادسہ ہیں ان سب کے عقیدوں میں تو بریلویت پائی جاتی ہے مسلمیت پائی جاتی ہے یہ صرف گئے ہی نہیں اگلے لفظ بہت زیادہ قابل غور ہیں وہ لفظ کیا ہے لفظ وہاں بھی کہتے ہیں غیر اللہ کی تعظیم سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے خود آلہ حضرت کو لکھنا پڑا شرک تہرے جس میں تعظیم حبیب اس پھرے مذہب پہ لانت کیجئے وہ تعظیم حبیب کو شرک کہتے ہیں اور یہ محدث سرکار کی نسل پاک کے ایک فرزن کی قبر کی جا کے تعظیم کر رہے ہیں کیا لفظ ہیں راوی کہتے ہیں فرائی تو من تعظیم ہی یعنی ابن خزیمہ تھا وہ ابن خزیمہ جو ہزاروں محدثین کے استاذ اور زمانے کے امام ہیں کہتے ہیں میں نے ان کو جا کے دیکھا وہ امام علی رضا کی قبر کی تعظیم کر رہو تھے عبادت نہیں عدد احترام تعظیم ہی لتن قلب کا صرف قبر کی نہیں پورے عریے کا عدد کر رہے تھے وَتَوَادُ وَئِهِ وہاں جا کے انکساری کر رہے تھے وَتَدَرُّوَئِهِ اِنْ دَوَا ان کے روزہ پاک کے پاس بیٹھ کے آنسو باہا رہے تھے گر گرہ کے رو رہے تھے اور دعائی مانگ رہے تھے تو یہ اہلِ علم اہلِ سنت ان کا نظریہ ہے کہ سلام تو جا کے مٹی کو بھی کرتے ہیں عدب مٹی کا بھی کرتے ہیں جہاں امام تشریف فرما ہے مگر معصول ماننے والا عدب نہیں کرتے چونکہ وہ عدب نہیں وہ توہینِ لسالت ہے تو سونا جنگل رات اندھیلی چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاہتے رہنا چوروں کی رکھ والی ہے دونوں طرف چور ہیں دونوں طرف اور ہماری ذمہ داری زیادہ بنتی ہے کہ دونوں طرف سے متوجہ کرنا ہے ان کا مرد کرنا ہے جو گالیاں نکال رہے ہیں اماموں کو اور ان کا بھی کرنا ہے وہ معصول کہہ کے ختم نبوت پہ حملہ کر رہے ہیں امام اللہ کے فضل سے برکتوں کا گہوارہ ہیں ان کے نام پڑھ کے دم کریں بیماری دور ہو جاتی ہے ان کے مزارات پہ جا کے دعا مانگیں مشکل حل ہو جاتی ہے اب امام موسیٰ قاسم ان کے بارے میں یہ تاریخِ بغداد ہے تاریخِ بغداد یہ بہت لمبی چوڑی جلدوں میں ہے سب سے پہلے میں نے بغداد شریف میں یہ پڑھی اور پڑھی بھی حضرتِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ کی ذاتی لیبریری سے المطبط القادریہ العامہ اور یہ حوالہ میں نے اس وقت وہاں لگایا انہی سو چورانوے میں تاریخِ بغداد کے اندر یہ لکھا ہے یہاں سنت کے ساتھ تاریخ سے مراد یوں تاریخ نہیں جیسے آج کل کی ہر بات کی پوری سنت لکھی ہوئی ہے خطیب بغدادی نے جنہوں نے یہ بہت چوٹی کے عالم تھے جن کی یہ تاریخِ بغداد ہے انہوں نے سنت کے ساتھ یہ لکھا حسن بن ابراہیم خلال بہت بڑے امام گزرے ہیں کہ حسن بن ابراہیم یہ کہا کرتے تھے مَا هَمَّنِي أَمْرٌ فَقَسَدْتُ قَبْرَ مُوسَبْنِ جَعْفَرْ فَتَوَسَّلْتُ بِهِ إِلَّا سَحْنَ اللَّهُ تَعْلَى لِي مَا اُحِبْو کہتے ہیں جب بھی کوئی مشکل مقام آیا میں امام موسیٰ قاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی قبر پاک پہ گیا جو کہ بغداد شریف میں ہے کہتے ہیں جب بھی گیا وہاں اٹھنے سے پہلے میری مشکل حل ہو گئی بندلہ چیز کو بھی شرف حاصل ہے میں با رہا امام موسیٰ قاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحلیز پہ بغداد شریف میں حاضر ہوا امام موسیٰ قاظم امام شافی چل کے آئے ان کی قبر پہ اور کہا قبر موسیٰ قاظم تَرْيَاكُمْ مُجَرَّبْ لِعِجَابَتِ الدُّعَا امام شافی کہنے لگے تَرْيَاكُمْ مُجَرَّبْ یہ مجرب تریاق ہے یہاں دعا مانگنے سے مشکل حل ہوتی ہیں تو اہل سنت و جماعت عقیدہ نور نولانور ہے کہیں کسی بند گلی میں بند نہیں اب یہ جو کچھ میں نے ان اہمہ سے بیان کیا اس مختصر وقت میں نہ رافضی بیان کر سکتا ہے نہ خارجی نہ ناسبی نہ اور کوئی علا بھلا اگر اس کا حق ادا کرتے ہوئے بیان کر سکتا ہے تو امام احمد رضا بریلی کا کوئی دیوانہ برایان کر سکتا ہے آج انہیں کی برکت کے زیر سایہ مولانا محمد عبد جلالی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے اور شریف کی یہ تقریب انعقاد پذیر ہے اور مجھے یہاں بیٹھ کر آپ سے گفتگو کرنے میں کوئی مشکل محسوس نہیں ہو رہی حالانکہ ویسے تو کئی تقاضی ہیں کہ مشکل محسوس ہو مگر جب میں یاد کرتا ہوں اس قبر نمہ چکی کو کہ جس کی ایک دیوار کے ساتھ میرا سر اور دوسری کے ساتھ میرے پاؤں لگ جاتے تھے کوٹ لکھ پت جیل میں کیونکہ ان دنوں میں میں وہاں تھا عید کی نماز بھی فقی طور پر تو ادا نہیں ہو سکتی تھی کہ ازن عام نہیں اتنے لوگ نہیں لیکن جو دو میرے پہرے پہ کھڑے تھے میں نے انہی کو ہی پیچھے کھڑا کر کے میں نے کہا کہ چلو کچھ تو کریں خطبہ بھی دیا اور نماز کے یعنی وہ رکتیں بھی ادا کر دی تمام حجت کے لئے اور یعنی میرے سر پہ پہلے دن انہوں نے جو بڑا پاور فل بلب جلایا تھا اپنی طرف سے اجازت کے ساتھ انہوں نے ایک منٹ بھی نہیں بجھنے دیا یعنی پوری راگ اور وہ سارا یعنی قبر نما حصہ ایک تنور کی طرح تھا جس میں یعنی جسم پورے کا پورا جل چکا تھا جلس چکا تھا مگر پھر بھی یہ اس دین اور مسلک کی لذت ہے کہ میرے سامنے کھڑے ہوئے سپاہی بھی میرے ساتھ مل کے یہ پڑتے تھے لگیاں نے موجہ تلائی رکھی سونے یا چنگیاں کے بھلیاں نبھائی رکھی سونے یعنی اتنی سختیوں کے باوجود اس مسلک کے اندر اس نظریہ کے اندر اس قدر اللہ نے چاشنی رکھی ہے اور فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اس کے مطابق انشاءاللہ یہ کاروان آگے چلتا رہے گا